اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ادنان ایک دفعہ پر اپلوں کی خدمت میں حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بالوں کے لیے ایک ایسا روغن تیار کرنا جو بالوں کو کالا بھی کرے لمبا بھی کرے اور اس کو مضبوط بھی رکھے مطلب اس کو گرنے سے بچائے تو اس کے لیے میں نے مجرد مجرد بات اقبال جو ہے نا وہ کتاب کھولی اور اس میں جب بہت بھی پیارا سا اور آسان سا نسخہ ملا تو میں نے کہا چلو اس پر ایک ویڈیو بناتے ہو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کی کام آئے تو میں نے خود اس کو استعمال کیا اس کے بڑے بہترین ریزلٹ سے ماشاء اللہ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف سکیل ہمارا سامنے بڑا ہوئے اچھا یہ ہمیں چاہیے آم ریٹا چھلکا ریٹا ہمیں چاہیے ٹھیک ہے چھلکا ریٹا ہمیں چاہیے سو گرام تو اگر آپ کو سو گرام چھلکا ریٹا چاہیے ہوگا تو اس کے لئے جناب آپ نے کم از کم کم از کم ایک پاؤ دو سو گرام سے ایک پاؤ تک آپ کو ریٹا چاہیے ہوگا جس کا آپ نے گوٹھلی نکال باہر بینکنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ انگریڈن ہے وہ ہے خوش کاملہ کاملہ پوشش کریں بہترین سے آملہ آپ کے پاس ہو یہ ہمیں چاہیے ہوگا پچاس گرام اس کے بعد جو باری ہے وہ ہے بارہ کو کالا کرنے والا آئٹم جناب سیکر کائی سیکر کائی اس کی مقدار بھی ہمیں آملے جدنے چاہیے ٹھیک ہے نہیں سوری یہ آملے سے نہیں یہ ہے پچاس گرام سیکر کائی ہمیں پچاس گرام چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے میتی دانا میتی دانا دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہے یہ بیج یہ بونے والا بیج ہے ٹھیک ہے اس کی مقدار ہمیں پچاس گرام چاہیے ایک اس سے تھوڑا بڑا ملے گا آپ کو ٹھیک ہے تو جون صاحب اپ کو ملے آپ اس میں سے ڈال دیں اس کو میتھی دانہ ڈال کے یہ سارے چیزیں آپ نے ابھی سائیڈ بھی کر لی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس خوشک اجزاء اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کوٹ لیں لنگنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے جناب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ریٹک کا چھلکہ ہے جس میں سے آپ کو اس طرح کی گھٹلیاں ملیں گے ٹھیک ہے یہ گھٹلیاں آپ نے یاد رکھنی ہے یہ آپ نے نکال دینی ہے اس کی ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس صافی چیزیں بچیں گے وہ آپ نہ سائیڈ بھی کر کے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے پانی اچھا آپ نے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈپو جائیں اور اس کو اوپر تھوڑا سا پانی باقی بچیں پانی کا جو کام ہے وہ ہے صرف اس کے اجزاء کو اپنے اندر تحلیل کرنا تو ہم نے اس کے اندر تین پاو پانی ڈال لیا ہے ٹھیک ہے یہ تقریمت لگوکہ سالے سات سو گرام بنتے ہیں اوپر نے یہ کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پانی ویسی بھی ہم نے بعد میں آنچ سے سکھا دینا ہے یہ بہت ایزی ہے انشاءاللہ بس آپ نے صرف اتنا کرنا ہے سارے اجزائے اس میں ڈال کے اس کو ڈپ کرنا ہے اب آپ اس کی چوبیس گھنٹی کیلئے بھی ڈپ کر سکتے ہیں اب آپ اس کو سولہ گھنٹے کیلئے بھی ڈپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ٹائم بلکل شارٹ ہے تو آپ اس کو پھر ویسی آپ آٹھ گھنٹی تک بھی اس کو ڈپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پاس بنولا آئیل یہ اس کا جوزی آزم ہے ٹھیک ہے تو جو چیزیں ہم نے ڈپ کی ہیں یہ ہے پانچ سو گرام یہ تھوڑا اوپر نیچیز ہو جاتا ہے وہ پانچ سار گزاس ہو جاتا ہے میرے وجہ سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ان کا سکیل چونکہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو کلیبریشن تیویلپ کرتے ہی نہیں ہے اس وجہ سے تھوڑا بہت اونچ نہیں چاہ جاتا ہے یہ بنولا آئیل آپ نے سب سے اینڈ میں اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس کو ڈپ کرنے کے بعد نیکس سیشن پہ یہ ہمیں تقریباً اس کو چوبیس گھنٹے کر کے ڈپ کیا تھا اور یہ ساری چیزیں اس میں پھول گئی ہیں ٹھیک ہے اب اس پانی سمیت ہم نے اس کو رکھا چھولی پہ اور یہ ہم نے اپنا بنولا آئیل جو ہے نا اس میں ایڈ کر دیا آدھا کلو بنولا آئیل ٹھیک ہے پانچ سو گرام بنولا آئیل اچھا یہ آپ نے نا اس کو ہیٹ دینا ہے ٹھیک ہے ہیٹ دے کے آپ نے جب یہ بوائل آنے لگے تو اس کے اوپر جاگ آنے لگے گی ٹھیک ہے تو جب جاگ آنے لگے گی اس کے اوپر تو جاگ کو آپ نے منیٹر کرنا ہے اور آنچ آپ نے سلو کر دینا ہے ٹھیک ہے جاگ آنے تک آپ نے آنچ تیز رکھنی ہے جیسی جاگ آنے شروع ہو جائے آپ نے آنچ کو ہلکا کر دینا ہے اور اس کو مسلسل سٹر کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے تب تک آپ نے اس کو سٹر کرتے رہتے رہنا ہے کہ جب تک اس کی جاگ نہیں ختم ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اس کی جاگ ختم ہو گئی بلکل ختم ہو گئی اس کو جاگ ختم ہونے کہ چیک کرنے کے لیے آپ آنچ کو تیز کریں جیسی جاگ آنے لگے تو پھر احل کی آنچ پہ رکھے اس کو اس طرح آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی جاگ ختم ہو گئے جب جس کی جاگ ختم ہو گئی تو یہ کنفرم ہے کہ اس کا جو آئل ہے نا وہ ریڈی ہو گئے اور پانی اس کا سارا جل گئے اور جتنی بھی ان چیزوں کے اجزاء تھے وہ سارے کے سارے اوٹ کے نا اس میں شامل ہو گئے اس کو پنچان کر رہے ہیں اس کو اچھا اس میں نہ نیچے کچھ نہ کچھ کنٹیمنیشن بیٹھے گا ضرور بیٹھے گا ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ نے دوبارہ چان کر کے یا پھر ایک حال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی موٹے کپلے سے اس کو چان لے تو یہ جو آئل ہے سارا پروسس میں نے آپ کو دکھا دیا اب اس ویڈیو کے لیے جو ہے نا آپ کی لائکس اور کمیٹس جو ہے نا لازمی چاہیے ہوں گی اس کو استعمال کریں دن میں دو دفعہ اور بہتری قسم کا بال دوئیں اس کے بعد یہ لگائیں انشاءاللہ ریزلٹ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے